دوستو آج ہماری دھرتی پر سات عرب سے زیادہ کی سنگھیا میں لوگ رہ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک سوال ہمیشہ ہمارے دماغ کو پریشان کرتا ہے کہ آخر ہم انسان آئے کہاں سے انسانوں کا جرم کیسے ہوا دھرتی پر انسانی بستیاں بنی کیسے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج جہاں ہم ہیں وہاں کبھی ڈائنسورس کا راج ہوا کرتا تھا تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ڈائنسورس کی جگہ انسانوں نے لے لی اور ہم کیسے سٹون ایجز سے آدھونک ورلڈ میں پہنچ گئے تو چلی آج کی اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ آخر انسان پرتوی پر آیا کہاں سے اور کتنا سمیں لگا ہماری پرتوی کو رہنے لائک بننے میں آج سے لگ بھگ 65 ملین سال یعنی 6.5 کروڑ سال پہلے ایک ایسٹروائیڈ لگ بھگ 70,000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پرتوی سے آ کر ٹکرا گیا تھا اس ایسٹروائیڈ کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس نے محض 4 منٹ میں اٹلانٹک اوشیان کو پار کر لیا تھا اور گھسیٹتا ہوا پرتوی پر آگ کا گولہ بن گیا جس کے بعد ایک بھینکر ویسپورٹ ہوتا ہے ایسٹروائیڈ اتنی تیزی سے پرتوی سے ٹکرایا تھا کہ محض 16 منٹ 40 سیکنڈ میں دھرتی کے اندر 4 اور 12.1 تیورتہ کا بھوکم پا گیا تھا اور ان بھوکمپی ترنگوں کی وجہ سے سمندروں میں وشال لہروں نے جنم لے لیا اور ان بھوکمپی ترنگوں نے سبھی ایکٹیو جوالا مکھیوں کو دہکا دیا تھا جس کی وجہ سے چاروں طرف لاوہ پھیل گیا تھا پوری پرتوی دہکنے لگی تھی جس وجہ سے ڈائناسورس کا انت ہو گیا تھا ویسپورٹ کے بعد پرتوی کا تابمان محض 90 منٹ میں 200 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا جس کی وجہ سے جو ڈائناسور ویسپورٹ کے علاقے سے کوسوں دور تھے وہ بھی بچ نہیں پائے اس مہا پرلے میں 90% جیووں کی پرجاتیوں نے دم توڑ دیا تھا صرف 10% ہی جیو اس دھرتی پر بچ سکے تھے ان میں بھی صرف وہی جیو بچے تھے جو 30 کلو گرام کے کم وزن کے تھے حالانکہ ڈائناسورس کا انت ایک نئے جیون کی شروعات تھی اب دھرتی پر میملز کی پرجاتی نے پھر سے جینا شروع کر دیا تھا زندہ رہنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کھانا شروع کر دیا تھا پھر دیرے دیرے اتنے بڑے مہا پرلے کے بعد اب دھرتی نارمل ہو رہی تھی پھر سے ہریالی آ رہی تھی دیرے دیرے دھرتی پر بچے جیووں میں ایڈپٹیو ریڈییشن کی پرکریہ شروع ہونے لگی تھی اور نئی پرجاتیاں جو پہلے سے بڑی تھی ان کا جنم ہونے لگا آج سے لگ بھگ ساڑے پانچ کروڑ سال پہلے ایوسین اپوک میں بندروں کی پرجاتی نے دھرتی پر قدم رکھا اس پرجاتی میں ایک ضروری بدلاو دیکھنے کو ملا دراصل ان کی سپائنل کارٹ کو دماغ سے جوڑنے والا جو ہول جسے ہم فارمین میگنم کہتے ہیں وہ شفٹ ہوتے ہوتے سینٹر تک پہنچ گیا اس میں ہوا یوں کی یہ پہلی پرجاتی بنی جو سیدھے چلنے لائک بن سکی تھی یہ بات ہے آج سے لگ بھگ چار دشم لف سات کروڑ سال پہلے کی جب پرتوی کے واتاورن میں لگاتار بدلاو ہونے شروع ہو گئے ان بدلاووں کے چلتے دھرتی کی ٹیکٹونک پلیٹس میں حلچل ہوئی اور ہمیں وہ بھاگ ملا جہاں آج ہم بھارتیے رہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس میں حلچل کی وجہ سے انڈیا ایشیا مہادویپ کی طرف بڑھنے لگا اور جب ان دونوں کا ٹکراو ہوا تو ہمیں دنیا کی سب سے اونچی چھوٹی یعنی ہمالے پروت ملی ان پروت مالاؤں کی وجہ سے ہواوں کا رکھ بدلنے والا تھا ان سے پگھل کر جو برف گر رہی تھی آگے چل کر وہی ندیوں میں بدلنے والی تھی جی ہاں وہی ندیاں جو آج آپ کی پیاز بجاتی ہیں آج سے لگ بھگ دو سے تین کروڑ سال پہلے اولی گوسل اپوک میں ایک بڑا پریورتن دیکھنے کو ملا اس سمیہ میں بڑے بڑے پیڑوں کی سنکھیا گھاس کے میدانوں نے لے لی اسے گلوبل کولنگ کہا گیا اب دھرتی پر ایسے جیوہوں نے جن ملیا جو کھولے میدانوں میں رہ سکتے تھے اور یہی سے ہمیں بگ کیٹس جیسے شکاری جانور بھی ملے جو دوسروں کو مار کر کھانے میں سکشم تھے لگ بھگ ایک کروڑ سال پہلے تک دھرتی پوری طرح سے وہ روپ لے چکی تھی جس میں انسان بس سکتا تھا آج جیسے پرتوی کو ہم دیکھتے ہیں ویسا روپ ایک کروڑ سال پہلے تک لگ بھگ تیار ہو چکا تھا سبھی مہادوئی بھی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے تھے لیکن چالیس لاکھ سال پہلے پھر سے ٹیکٹونک پلیٹوں میں حلچل ہوئی جس سے ایسٹ افریکن رفٹ ویلی کا نرمان ہوا اس پروت شرنگھلا نے یہاں کے جنگلوں کو ہوا اور پانی سے دور کر دیا جس وجہ سے یہاں کے گھنے جنگل سوکھے میدانوں میں تبدیل ہونے لگے جو کی یہاں رہنے والے ایپس کے لیے خطرہ تھا یہ ایپس ہمارے دور کے پوروج ہیں جو وزنی تھے انہیں پیرولا پیتھکس یا پیرولا کہا جاتا ہے یہ پیڑ پر رہنا اور پھل کھانا پسند کرتے تھے سب سے پہلے دو پیروں پر چلنا بھی انہوں نے ہی شروع کیا تھا بعد میں جلوائیو کے حساب سے دگریٹ ایپس کا ڈیوائیڈیشن ہو گیا جس میں سے کچھ چمپینزی اور گوریلا بنے تو کچھ انسان بن گئے اب کیونکہ بارش نہیں تھی تو پیڑوں کی سنکھیں لگاتار گھٹ رہی تھی اس لیے ایڈی پیتھکس ریمیٹس انہوں نے دھرتی پر قدم رکھا آپ کو بتا دیں ایڈی پیتھکس ریمیٹس یعنی ہمارے وہ پوروج جنہوں نے پہلی بار دھرتی پر قدم رکھا تھا یہ کھانے کی تلاش میں پیڑوں سے اتھرے تھے اور دو پیروں پر چلنے میں سکشم ہو گئے تھے ان کا دماغ صرف ایک سنترے جتنا ہی تھا یہ چار فیٹ تک لمبے تھے جو چلتے چلتے کھانا ڈھوڑنا اور دور تک نظر رکھنے کا کام کرتے تھے یہ زیادہ تر پیڑوں سے پھل وغیرہ توڑ کر کھایا کرتے تھے سمیں کے ساتھ ساتھ ہمارے پوروجوں کا دماغ اور شریر دونوں ہی بدل رہا تھا تئیس لاکھ سال پہلے ہومو ہیبیلیس دھرتی پر وکسٹ ہوئے جنہوں نے پتھروں میں دھاردار ہتھیار کا وکاس کیا پتھروں کے استعمال نے ہمارے پوروجوں کے ہاتھوں اور انگلیوں کو مضبوط بنایا سمیں نے پھر سے رفتار پکڑی اور پھر دھرتی پر ہوئے ہومو ایریکٹس باقی جانوروں سے ہوشیار ہومو ایریکٹس نے ہی آگ کی کھوچ کی تھی آگ کا عوشکار ان کے لیے سب سے بڑی کھوچ تھی کیونکہ آگ کی بدولت یہ جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے مشال آدھی کا پریوک کرتے تھے صرف جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ سرد موسم میں خود کو گرم رکھنے کے لیے بھی آگ کا استعمال کرتے تھے یہی سے ہمارے پوروجوں نے کھانے کو پکا کر کھانا بھی شروع کیا پکا کر کھانے میں محنت کم ہوتی تھی یہ بچی ہوئی محنت انہوں نے دماغ میں کھرچ کی جس سے کئی طرح کی چیزوں کی کھوج ہوئی اب انہوں نے پریوار بنانا بھی شروع کر دیا تھا یہاں سے انسان کے دماغ نے اپنا اصلی شیپ لینا شروع کر دیا اور لگ بھگ دو لاکھ سال پہلے انسان اپنی اصلی روپ میں آ گیا اس سمیہ تک آواز کی نلی بھی گلے میں اوپر کی طرف آ چکی تھی جس وجہ سے ہم بولنے لگے تھے جانکاری ایک پیڑی سے دوسری پیڑی میں پہنچنی شروع ہو رہی تھی ویگیانکوں کے مطابق یہی وہ دور تھا جب لوگ جانکاری کے لیے گفاؤں میں چطر کو بنانا شروع کر رہے تھے انسان کے وکاس میں یہ آخری ایولیوشن تھا کیونکہ اس کے بعد ہومو سیپینس دھرتی پر بسنے والے تھے آج سے لگ بھگ ایک لاکھ سال پہلے انسان اتنا کیپیبل ہو گیا تھا کہ وہ دھرتی پر کہیں بھی جا سکے مضبوط ہاتھ پیر اور شریر کے ساتھ ساتھ دماغ نے بھی ترقی کر لی تھی یہاں سے ہمارے پوروجہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا شروع کر دیا پھر ایک مہادوئیب سے دوسرے مہادوئیب اور فائنلی ایک جگہ کو تے کر اپنا بسیرہ بنا لیا لگ بھگ پچاس ہزار سال پہلے دھرتی پر آئیس ایج شروع ہوا جس وجہ سے ہمارے پوروجہ بڑھتے ہوئے چائنہ آسٹریلیا تک جا پہنچے اور لگ بھگ تیس ہزار سال پہلے انسانوں نے یوروپ میں پہلی بار قدم رکھا اس سمیہ تک برف اپنے شمار پر تھی لیکن انسانوں نے ڈٹ کر ہر پرستیتی کا سامنا کیا اور اب تک وہ سائیبیریا تک جا پہنچا سمیہ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانوں نے وکاس رفتار پکڑ لی تھی اب تک انسان برفیلے علاقے کے ساتھ ساتھ سوکھے میدان اونچی پہاڑیوں سے لے کر گھاس کے میدان ہر جگہ پہنچ گیا اور انسانی بستیوں کو جنم دیا اب تک انسانوں نے کھانے کی تلاش میں کھیتی اور پشو پالن بھی شروع کر دیا تھا دھیرے دھیرے انسانی بستیاں کزبوں اور کزبوں سے کلونیوں میں بستی گئیں پشو پالن سے دور اب ترہ ترہ کے ویاپار کو انسان جنم دے چکا تھا دھیرے دھیرے انسانوں نے وگیان تقنیق کے چھیتر میں گتی کی اسی وگیان اور تقنیق کی مدد سے آج انسان چاند پر بھی جا پہنچا ہے صرف چاند پر ہی نہیں دوسرے پلینٹس پر جیون بسانے کی بھی سوچ رہا ہے تاکہ پھر سے کوئی ایسٹرائیڈ ہماری اس خوبصورت دنیا کو بے رنگ نہ کر سکے امید ہے دوستوں اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دھرتی پر انسانوں کا جنم کیسے ہوا کس طرح ہم بندروں سے انسان بنے اور کیسے پتھنوں سے بنے ہتھیاروں کا آوشکار کرنے والے ہم انسانوں نے آج بڑے بڑے ایروپلینز ٹرین اور بس جیسی چیزوں کا آوشکار کر دیا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر اس طرح کی ویڈیوز آگے بھی دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو بینا دیر کیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا